لیکن وہ سب جاننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جادو کو کوئی الہدہ چیز یا علم کے طور پر نہیں جانتے تھے بلکہ ان کی روز ورہ زندگی میں جادو، مذہب اور سائنس تقریباً ایک ہی شئے سمجھی جاتی تھے ان کے ہاں جادو کے لیے استعمال ہونے والا لفظ حقہ تھا جس کا مطلب تھا The ability to make things happen by indirect means یعنی ہاتھ لگائے بغیر کاموں کو کر سکنے ہی طاقت ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ وہ طاقت ہے جسے استعمال کر کے دور بیٹھے خدا دنیا کے تمام کام کر رہے ہیں اور ہم بھی اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے ہاں ڈاکٹر سے لے کر سانپ اور بچھو پالنے والے تک تمام لوگ جادو منطر پر یقین رکھتے تھے اور ہکا کی سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ اپنے جادوی ریچولز کے دوران وہ لوگ انچی آواز میں بولتے اور ایسی مخلوقات کے ظاہر ہونے پر پورا یقین رکھتے تھے جو ان کے لیے ان کے من پسند کام کریں گی آکسفورڈ انسیکلپیڈیا آف ایجپٹ کے مطابق ان تمام لوگوں سے ہٹ کر ایک شخص ایسا بھی ہوتا تھا جو جادو کی تمام فیلز میں سپیشلائزد ہوتا تھا ایک ماسٹر میجیشن ایک ماہر جادوگر مصری جادوگروں کی وہ کلاس جنہیں فیرون نے ہر شہر میں اپنے ہر کارے بیچ کر ڈھونڈوایا تھا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے فیرون کے وہ ماسٹر میجیشن جنہیں سورہ شعرہ میں فیرون کے سرداروں نے سہار ان علیم یعنی کے بڑے علم والے جادوگر کہہ کر بلایا تھا وہ ماسٹر میجیشن جن کے حوالے سے فیرون کے دربار کے بڑوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ موسیٰ اور ان کے بھائی کو محلت دیں اور اپنے ماسٹر میجیشن کو فلان دن پر اکٹھا کریں اوز دن عام لوگوں کو بھی بلا لیا گیا تاکہ اگر ماسٹر میجیشن یہ چیلنج جیت گئے تو عام لوگ انہی کی پیرویٹ ہی کریں اور جب یہ چیلنج شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان ماہر جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے تم ڈالو جس پر انہوں نے زمین پر اپنی رسین ڈال دی ایسے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ جیسے وہ زندہ سامب آ اور وہ ماسٹر میجیشن کہنے لگے کہ فیرون کی عزت کی قسم ہم ہی جیتیں گے سن اٹھارہ سو چوبیس میں کے تہخانوں میں سے ایک پاپائیرس ملا تھا پاپائیرس کے مطلق میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی کی چھال پر لکھا اور رول ہوا وایک ڈاکیمنٹ اس نے اس پاپائیرس کو اپنے پاس ایک یادگار کی طور پر رکھ لیا لیکن اس نے اس پاپائیرس کو ایک جرمن چور نے چرا لیا لیکن شاید اس چور کو بھی اس پاپائیرس کی اصل کیمت کا نہیں پتا چلا اور وہ پاپائیرس ایک لمبے عرصہ تک اسی چور کے تہخانے میں چھپا رہا اور بالاخر اس کی موت کے بعد وہ پاپائیرس اس کے گھر والوں نے نکالا جنہیں اس پاپائیرس پر لکھی باتیں کچھ سمجھ نہیں آئیں اور انہوں نے وہ پاپائیرس کسی کو دے لیا اس وقت وہ پاپائیرس برلین جرمنی کے ایک میوزیم میں موجود ہے جس کا ٹیٹالوگ نائم پی برلین 3033 ہے یا پھر جسے سنپلی ویسٹ کارز پاپائیرس کہتے ہیں بعد میں میوزیم کے اندر اور جب اس ڈاکیومنٹ کو جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس میں لکھے واقعات اتنے عجیب و غریب تھے کہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کا ایک اور نام بھی رکھا ویسٹ کارز فیری ٹیلز یعنی کہ ویسٹ کار کی دیو مالائی کہانیاں اس ڈاکیومنٹ میں دراصل پانچ واقعات لکھے ہوئے ہیں پہلا واقعہ مصر کے ایک گورنر کا لکھا ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرے دربار کے شاہی جادوگر نبکہ کہ بیوی کا ممفس میں رہنے والے ایک عام آدمی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے اور نبکہ کو اس کی خبر ہو گئی ہے نبکہ نے موم کا ایک مگرمچ بنایا اور جس دن اس کی بیوی نے اپنے عاشق سے ملنا تھا اس دن نبکہ نے وہ مگرمچ ندی میں چھوڑ دیا اور کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ندی کے قریب واقعہ اس شخص کے گھر پر مگرمچوں نے حملہ کر دیا اور ایسے حملہ کیا کہ ان دونوں کو ہی ہلاک کر دیا نبکہ نے یہ واقعہ دربار میں خود ہمیں بتایا دوسرا واقعہ دیدی نام کے کسی شخص کے بارے میں ہے کہ وہ جانوروں کے کٹے ہوئے سر جوڑتا ہے اور یہ واقعہ لکھنے والا دیدی سے کافی متاثر لگ رہا ہے وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں بلایا اور اسے ایک بتخ کا سر جوڑنے کا کہا اور جو اس نے جوڑ کر دکھایا بھی اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی ہے کہ جس میں چوتھی ڈائنسٹی کا ایک فرون اپنے بیٹے کے مطلق لکھتا ہے کہ کیسے آج اس نے دربار کے اندر جادوگروں کو حیرت انگیز چیزیں کرتے دیکھا لیکن یہ پاپائنس اتنی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ جس وقت یہ لکھی گئی تھی اس وقت مصر اپنے بلکل شروعاتی دور میں تھا اس وقت ان کی زبان بھی اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس دور میں نہ ان کی زبان اتنی ڈیویلپ ہوئی تھی نہ ان کا آرڈ اتنی ڈیویلپ ہوا تھا ایسے شروعاتی دور میں اتنے کمپلیکس یا پیچیدہ ٹیکسٹل لکھے جانا ایک بڑی عجیب بات ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ کسی کام کے ماہر تھے یا نہیں تھے لیکن وہ جادو میں ضرور ماہر تھے اس پاپائنس کی ایک اور بہت ہی اہم دلچسپ بات ہیں کہ جو میں آپ کو پھر اسی چپٹر میں بتاؤں گا البتہ ان کی روز مرہ زندگی کی متعلق جو بھی ہمیں سکرولز یا پاپائنسز ملے ہیں ان میں جگہ جگہ ان قدیم مصنیوں کے منتر لکھے ہوئے ملتے ہیں اور ان سکرولز کو وہ اپنے مندروں یا ٹیمپلز میں بڑی محفوظ جگہ پر رکھ لے گئے ہیں اور ان میں سب سے مشہور ٹیکس شاید کتاب الموت ہے اور آپ نے یقیناً اس کے متعلق سن رکھا ہوگا کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو The Book of Ident کے نام سے مشہور ہے یہی وہ ٹیکسٹ ہے جس فردی ممی کے نام سے ایک فلم بھی منی تھی یہ کتاب یا ٹیکسٹ کسی ایک شخص کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے تقریباً ایک ہزار سال کے عرصے میں کئی پجاریوں نے لکھا ہے پریسٹس نے لکھا ہے ہائی پریسٹس نے لکھا ہے یہ بیسیکلی کوئی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ مخلف جگہوں پر لکھا ہوا بکھرا ہوا ٹیکسٹ ہے مرتبانوں پر، کیڑے مکڑوں کے خول پر بلخصول سکربز کے خول پر منتروں ہی صورت میں لکھا ہوا اس کے بعض منتر تابوتوں کے اندھر بھی ٹیکسٹ کی صورت میں لکھے ہوئے جنہیں آج ہم خوفن ٹیکسٹ کہتے ہیں بعض اگر یہ منتر فیرون کے مقبرے کی پوری پوری دیوار پر لکھے جاتے تھے جیسے آج ٹیٹی کے مقبرے کی دیوار پر لکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ منتریں جو صرف فیرونوں کے لئے مختص ہوتے تھے یہ منتر نہ تو عام انسان کے علم میں ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں سیکھنے کی اجازت ہوتی تھی اور کچھ فیرائین تو اپنے لئے بلخصوص منتر انوینٹ کرواتے تھے ایجاد کرواتے تھے مثلاً ایک فیرون ملکہ تھی منتو ہوتر جس نے اپنے لئے کئی ایک منتر انوینٹ کروائے تھے جن میں سے زیادہ تر منتر ملکہ کی جسمانی اور اس کی شکلی خودصورتی جب پر لکھتا ہے اس بوک آف دی ڈینٹ کے زیادہ تر منتر رو کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں جس کا بیسیکلی مصری زبان میں مطلب ہوتا تھا آہستہ سے مو کھولنا خاموشی سے کچھ مولنا آہستگی سے کہیں ہوئی کوئی بات سرگوشی جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے منتر پڑھنے کا انداز کسی سرگوشی جیسی صورت میں ہوتا تھا آج سے 35 سو سال پہلے کے مصر میں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 100 سال پہلے ایک پاپائرس لکھی گئی تھی جسے آج ایبرس پاپائرس کہتے ہیں میں آپ کو اس پاپائرس کے متعلق بلخصوص بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تر ان قدیم مصریوں کا جادو کس حد تک دیولپ ہو چکا تھا ایبرس پاپائرس ساٹھ فٹ لمبی ایک پاپائرس ہے اور اس میں سات سو جادوی منتر لکھے ہوئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی پاپائرس میں ان کی میڈیکل سکلز کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جادو اور ریل سائنس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے ایبرس پاپائرس اس کی سب سے بڑی مثال ہے یوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ میڈیکل کی کتاب میں لکھے ہوئے منتریں یا منتروں کی کتاب میں لکھے ہوئے میڈیکل سائنس ہے ان فیکٹ یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آج انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آپ جار بھنک کے طریقے لکھے ہوئے پڑھ رہے ہوں برحال اس پاپائرس کے سات سو منتروں میں سے اب تک ایک سو بانوے منتر ٹرانسلیٹ کیے جا چکے ہیں نمبر چھمیس سے نمبر تیس تک کے منتر دل کے متعلق ہیں کیونکہ دل کے متعلق یہ قدیم مصری بہت حساس تھے ان کا ماننا تھا کہ دل ہی سوچ اور یاداش کا منبع ہے اور دل کے متعلق انہوں نے کافی منتر لکھے ہیں مثلاً ایک سو پچیس نمبر کا منتر کسی کے دل کو اچھا یا بڑا کرنے کے بارے میں دل کو خوش کرنے کے لیے ایک سو پانچ نمبر کا منتر بلکہ ان کے ہاں لف سپیلز یعنی محبت سے متعلق منتروں کی پوری ایک جانرے تھی مثلاً کسی کے دل میں اپنی محبت جگانا یا ماند پڑ چکے ہوئے محبت کو ریوائیو کرنا البتہ منتر سیونٹی نائن بہت ہی عجیب و غریب جو جسم اور روح کو الہدہ کرنے اور پھر بڑا جوڑنے کی بات کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے سائے کے حفاظت تک کے لیے بھی اسپا مائلس کے اندر منتر موجود ہیں مثلاً منتر نمبر نائنٹی ون نمبر نائنٹی ٹو اور نمبر ون ایٹی ایٹ لیکن اب وہ لوگ کس چیز کو سائے کہتے تھے میرا نہیں خیال کہ وہ سورج کی روشنی سے پڑنے والے سائے کی بات کر رہے تھے بلکہ میرے خیال میں مقرین یا ہمسات جیسی کسی جیسے کسی شیئے کو اپنا سائے کہہ کر ریفر کرتے تھے لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے برحال اس پاپائرس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جادوی منتر ان کے لیے ایسے تھے جیسے روز مر رہا کی زندگی کی دعائیں ہوں ذاتی طور پر مجھے جو منتر سب سے عجیب و غریب لگا وہ پاپائرس آف آنی کا سیونٹین نمبر کا منتر ہے یہ وہ منتر ہے جس کے عمل کی تصویر بھی اس پاپائرس میں بنی ہوئی ہے ایسی تصویر جس میں ایک ریچول یا ایک طریقہ کار دکھایا گیا ہے کہ کیسے پانی کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک غیر انسانی ریلم میں ایک دروازہ کھلا جا سکتا ہے جس کے کھلنے کے بعد تابوت میں لیٹا شخص اٹھ پیٹے گا آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قدیم مصر اس بات کا مکمل یقین رکھتے تھے کہ ان کے جادو کے دوران مختلف مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں یوں لگ رہا ہے کہ اس منتر سیونٹین کے دوران تابوت میں وہ کسی ایسی ہی مخلوق کے ظہور کی بات کر رہے ہیں اور مجھے ان کے ہاں ان مخلوقات کے کچھ نام بھی ملے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں مثلاً وہ کہ جو سامپوں میں رہتا ہے وہ کہ جو خون میں ناشتا ہے ہاتھ پکڑنے والا بند آنکھوں والا وغیرہ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مصری ناموں کا کچھ اثر اور ذکر مجھے ڈائی ہزار سال پرانے یونان میں بھی ملا مثلاً افلاتون نے کتاب لکھی تھی آنزلم آئر باوخ جس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ غیر انسانی قوتیں مصر کی جادوی پریکٹیسز میں ان کی مدد کرتی تھی اور اس کتاب کا جو جیرمن ترجمہ میرے پاس موجود ہے اس میں افلاتون نے انہیں ایک بڑا عجیب نام دیئے بڑا ایک خاص تام دیئے رینز گیگنر یعنی کہ بورڈر پروسر عام الفاظ میں وہ جو کسی اور عالم سے انسانی عالم میں داخل ہوتے ہیں کئی مصری شہروں کی کھدائی کے دوران وہاں سے موم یا سی سی کی ایسی ٹیبلٹس بھی ملی ہیں جن پر جادوی منتر لکھے ہوئے تھے اور انہیں ٹرانسلیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ منتر دو قسم کے تھے ایک وہ جو کسی غیر انسانی مخلوقات کو بھلا سکتے ہیں اور دوسرے وہ جو ان مخلوقات کے آنے پر ان سے حفاظت کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے بی بک آف دی ڈین اور ان سکولز کے بڑے حصے کو اٹھارہ سو چوبیس میں کارل ریچرڈ لیپسیس نے کانسلیٹ کیا تھا وہ زبانوں کا ایک ماہر ایک آرکیالوجسٹ اور ان قدیم مصری علوم کا ماہر شخص تھا وہ ان سکولز اور پاپائرسز سے اس قدر آپسسٹ تھا کہ آج ٹرانسلیٹ ہو چکے ان ایک سو بانوے منتروں میں سے ایک سو پیسٹ منتر صرف کارل ریچرڈ ہی نے ٹرانسلیٹ کیا تھے مصریوں کے جادوی لیٹریچر کے اندر ہی ان کی ٹاپ کی میڈیکل سائنس پہ لکھی ہوئی ہے مثلا ایبرس پاپائرس کے اندر دل کو خون کی سپلائی کرنے کا ذریعہ ڈکلیئر کیا گیا ہے جو کہ سچ ہے اس پاپائرس میں خون کی رگوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیلنے اور گردوں کے فانکشنز تک پر بات کی گئی ہے یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ہیں یہ تک لسکس ہوا ہے اور ایک پورا چپٹر جسے بک آف ڈی ہارٹ کا نام دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا لیٹریچری ڈپریشن اور ڈیمنشیا کے مریضوں کے علاج پر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو ان کی زندگی میں اس قدر انکورپرٹ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ جادو اور ریل سائنس کے درمیان فرق کرنا نہیں جانتے تھے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ سکرولز منتروں کے سکرولز ہیں جن میں ان کی ٹاپ کی میڈیکل سائنس لکھی ہوئی ہے یا یہ ان کی میڈیکل سائنس کے سکرولز ہیں جن میں ان کے ٹاپ کے منتر لکھے ہوئے ہیں جادو اور ریل سائنس میں کوئی فرق نہ ہونے کے علاوہ قدیم مصریوں کے ہاں ایک بڑی عجیب سی چیز یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں اچھا جادو برا جادو سفید جادو کالا جادو ان جیسے کوئی کانسپٹس نہیں تھے جادو کے وار سے بچنے والا بھی وہی جادوی عمل یا ریچولز کرتا تھا کہ جو وار کرنے والا خود کرتا تھا ہاں دونوں میں ایک فرق ضرور ہوتا تھا کہ وار کرنے والا چھپ کر اپنا وار کرتا تھا جبکہ وار سے بچنے والا کھل کر اپنے ریچولز ادا کرتا تھا قدیم مصری معاشرہ اس حد تک جادو میں لٹھڑا ہوا تھا کہ آج بھی آپ کو جادو کے مارڈرن کانسپٹس میں کئی جگہ اس پرانے مصر کے فریسز ضرور نہ سرائیں گے مثلا جادو کے لیے مارڈرن انگلیش لفظ میجک جو سات سو سال پرانے یونانی لفظ میجیکوس سے نکلا تھا لیکن میجیکوس کا لفظ بھی ڈائی ہزار سال پرانے ایک ایرانی لفظ میگس سے نکلا تھا جس کا مطلب راہب یا پجاری ہوتا تھا لیکن مارڈرن کا لفظ بھی اورجنلی ایرانی نہیں ہے بلکہ مارڈرن کا لفظ بھی ایک مصری لفظ میجائے سے نکلا تھا جس کا مطلب ہوتا تھا قدرت رکھنے والا چلی شاید آپ محسوس کر سکیں کہ اس لفظ کا ماخذ ہی ایک ایسا لفظ ہے جس میں سرکشی کا مادہ صاف نظر آتا ہے کیونکہ اس کائنات میں قدرت رکھنے والی ذات صرف ایک ہی ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھ دی ہے آج مارڈرن کلچر کے جادو میں مصری دور کی جو دوسری چیز آپ کو نظر آئیں گی وہ جادو کی چھڑی ہے آپ نے ہیری پوچر کی مووی سے لے کر جادوی دنیا کے متعلق ہر ناول میں میجک وان یا ایک جادو کی چھڑی دیکھی ہوگی جہاں جادو کی چھڑی ہی جادوگر کی اصل طاقت ہوتی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جادوی چھڑی کا کونسیپ آخر آیا کہاں سے تھا شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جادو سے انسپائرڈ لوگ جادو کی اس چھڑی کی انسپریشن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے اس واقعے سے ہی لیتے ہیں جس میں جادوگروں نے اپنی چھڑیاں جادو کے زور سے سامپ بنتے دکھائیں تھیں ان فیکٹ آج بھی منچسٹر میوزیم کے انگلنڈ کے منچسٹر میوزیم کے ایجپشن سیکشن میں فیرون کے زمانے میں ایک چھوٹا سا بھٹ پڑا ہوا ہے جس کا جسم عورت کا سر شیر کا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں جو مڑے ہوئے سامپوں کی شکل میں ہیں